سبسکرائب کریں ہمارے چینل علمی نیوز اپ ڈیٹس کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں وزیراعظم میران خان صاحب کی بنائی گئی کمیٹی کی جانب سے چھ ارکان پر مشتمل ایک لسٹ پیش کی گئی تھی اور واضح رکمینڈیشن دی گئی تھی عظر حمید کو دوبارہ دو سال کے لیے ایو بی آئی کا چیئرمن تائینات کرنے کے حوالے سے لیکن وفاقی کا بینہ نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے ایو بی آئی کی چیئرمن کی تائیناتی کے حوالے سے دوبارہ سے اشتہار چاہا کیا جائے گا اور دوبارہ سے یہ تمام پروسیس مکمل کیا جائے گا دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جنرل سیکٹری سائٹ لیبر فورم کی جانب سے یہ رپورٹ اخبار میں شائع کی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایو بی آئی انتظامیہ کی وجہ سے پینشنرز کافی مشکلات کا شکار ہیں ایو بی آئی کی پینشنرز کو دو تین ماہ سے پینشن نہیں ملی ہے اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ جولائی کی پینشن بھی بہت سے بزرگ پینشنرز کو نہیں ملی خبریں کچھ یوں محصول ہو رہی ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ ہنڈر پرسن جو ڈسٹریبیوٹشن ہے پینشن کی جولائی کے منت کی وہ نہیں ہو سکی ہے زیادہ تر پینشنرز کو مل چکی ہے لیکن کچھ پینشنرز ابھی بھی جولائی کی پینشن سے رہتے ہیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عید کے موقع پر بھی ایو بی آئی کے جو پینشنرز ہیں وہ دفتروں اور بینک الفلا کے چکر لگاتے رہے ہیں لیکن پھر بھی پینشن نہیں دی گئی ہے ایو بی آئی کے افسران کو جو ہے وہ اپنی کرپشن کیوں نظر نہیں آتی ہے یہ کہنا تھا بخت زمین خان جنرل سیکٹری سائٹ لیبر فورم کا اس کے علاوہ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ حکومت کی طاعت جانب سے جب ایو بی آئی کی کم سے پینشن آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی گئی تھی تو ساتھ ہی ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ایو بی آئی کے پینشنرز کی پینشن کو جلدہ جلد جو ہے وہ پندرہ ہزار تک لے کر جائیں گے جس کے حوالے سے زلفی بخاری صاحب کا ویڈیو بیان بھی میں اپنی ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں تو اب اس معاملے پر کب پیشرفت ہوتی ہے اس پر انتظار ہی کرنا پڑے گا کیونکہ ایو بی آئی چیئرمن کی تائناتی کا عمل بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکتا